نمشکار ست سریقال عداب سلام میں جگتار سنگھ پوری ابھی جس روڈ کو میں دکھا رہا ہوں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہ اتیاسی روڈ آئی ہے شیر سا سوری کی جو روڈ بنائی ہوئی تھی جی ٹی روڈ اسی میں سے یہ جو ہے مولانے سے امبالے سے مولانا جیلا امبالا اور یہ بلاسپر کو ہوتی ہوئی خدر آباد جیلا یمرنگر ہریانہ اور اس کے بعد یہ حریدوار اور اس سے بھی آگے جاتی ہے حریدوار تک تو میں نے دیکھی ہے اس ہڑکی ہے بہت پرانا اس کا اتیاس ہے لنک روڈ تھی یہ کسی جمانے میں جو سادو سنت یا اس ٹیم لوگ ہوتے سے پیدل یادرہ کرنے والے یا بیل گاڑیوں پہ گھوڑوں پہ آدھی آدھی تو وہ سڑکہ ہے یہ جو جیٹی روڈ پاکستان سے شروع ہوگے اور آگے بنگلہ دش تک جاتی تھی اسی کی ایک ننک روڈ ہے اس ٹیم یہ امبالا سے اور یہ خجر آباد آدھی کو ہوتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے یوپی میں اور اتیاسی کا ہی ہے اور اب بنی ہوئی کو تو ابھی تھوڑی سال ہوئے ہیں اس کو لیکن پہلے یہ جگہ سرکار نے چھوڑی ہوئی تھی اور یہ بنائی ہے ابھی میرا خلال دس سال ہو گئے اس کا بنی ہوئی کو تو یہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ کپوری کا علاقہ ہے یہ جلا جمن نگر اور بہت اچھا اتیاسی کی سڑکہ یہ لیکن لوگوں کے معلوم نہیں ہے یہ آج کل کا جنریشن آپ کو بتاتا ہے تو آج کل کا جنریشن ہے اور اس کو اتنا انٹریسٹڈ بھی نہیں ہے وہ لوگ کہ اتیاس کے بارے میں کچھ سمجھیں اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے سو میں سے ایک آدمی تو اس کو اتیاس بھی غلط بتایا جاتا ہے تو یہ اتیاسی کی روڈ آئی ہے اور اتیاس میں تو یہ پندرہ سو میل کا اس کا لمبائی تھی جو جی ٹی روڈ جا رہی ہے جو پاکستان سے انڈیا سے اور بنگلہ دیس کو جا رہی تھی ہے بہت پرانی اتیاسی کی روڈ ہے اس میں سے لنک روڈ آئی ہے اور اس پہ بیل گارڈیاں چلتی تو میں نے بھی دیکھی ہیں اس کے بعد پھر یہ جب چک بندی ہوئی سڑکوں کے آواز آئی اچھی صدر گئی تو لوگوں نے پھر اس پہ آنا جانا جنگل سا ہو گیا اس پہ لیکن سرکاری تھی یہ جگہ تو سرکار نے بنا دی یہ روڈ تو اس لئے آپ کو اتیاس کے بارے میں بتایا گیا ہے ابھی بہت اچھا چل رہا ہے دھنیا بھر موسیقی